جہاد کی تین منزلوں کو سمجھنے کے لیے فرائز دینی کا جو ایک تصور میں نے پیش کیا ہے اور ایک کتابچہ بھی میرا اس موضوع پر ہے اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اس کے تین لیول معین کر لیجے لیول نمبر ون یہ کیا ہے خود اللہ کا بندہ بننا اس کے لیے اسطلاحات بہت ہے اسلام اطاعت تقویٰ لیکن اہم ترین اسطلاح عبادت اس سے اوپر چلیے دوسری منزل دوسروں کو حق کی دعوت دینا اس کے لیے اسطلاحات تبلیغ دعوت عمر بالمعروف نہیں ان المنکر اور کل جس پر جمعہ میں میں نے تفصیلی تقریر کی شہادت یا شہادت حق کہنے چلیے حق کی گواہی دینا حق کی طرف سے حجت قائم کر دینا دعوت تبلیغ نشن و اشاعت زبان سے قلم سے کتابوں سے رسالوں سے ویڈیوز سے آڈیوز سے جو بھی ذرائع ہیں آپ کے پاس اس سے حق کو عام کرنا پھیلانا اور لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دینا نیکی کا پرچاٹ نیکی کا اعلان نیکی کا حکم بدی کے خلق کی مضمت اور بدی سے قائم کار اور بدی سے لوگوں کو روکنا اور نتیجہ تن شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ کہنا سکیں کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا دی تیسری منزل یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کر دینا یہ آخری منزل بھی ہے بلند کرین بھی ہے اس کے لیے سورہ شورہ میں لفظ آیا اقامت دین تکبیرِ رب مختلف جگہوں پر آیا اور اس وقت جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ غلبہِ دین یا اظہارِ دینِ حق اب ان تینوں لیولز پر جہاد ہے اگر وہ حق کے علم بردار وہ جہاد کی یہ منزلیں صحیح تیہ کر کے آئے تھے اپنے نفس سے بھی جہاد کا مرحلہ تیہ کر چکے تھے پھر یہ کہ اس دین کی علمی سطح پر نظریاتی سطح پر بھی بالا دستی منوا چکے تھے معاشرے کے ذہین ترین اناثر سے اپنی بات کی حقانیت کا لوہا منوا چکے تھے اب اگر وہ میدان میں آئیں گے تو پھر یہ پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور اس کے بعد اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے وہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں گے جا الحق وضحق الباطل ان الباطل اکانا زہوکا لہذا یہاں آ کر اس کو اگر میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں بھی آخری منزل جو ہے وہ قتال بن جائے گی یہ جہاد اور قتال تک سفر ہے جہاد تو شروع ہو گیا جہاد معا نفس سے پھر جہاد نظریاتی سطح پر دعوت تبلیغ نشر و اشاعت دین کی اس میں بہترین صلاحیتیں صرف کرنا پھر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی تو وہ جد و جہد شروع میں ہوگی کہ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ پیسیو ریزسٹنس سبر محض اسبرو یا آلہ یاسر اے یاسر کے گھر والے صبر کرو حضور فرماتے تھے فَإِنَّ مَعِرَكُمُ الْجَنَّةِ تمہارے مقام تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے اجازت نہیں تھی ریٹیلیشن کی انتقام کی جوابی کارروائی کی اجازت نہیں پھر وقت آیا اوزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ ذُلِمُوا اب ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوڑے گئے بدلہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد قَاتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ الْلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ کرو جنگ اب ان سے اللہ کی راہ میں جو تم تھے جنگ کرتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينُ قُلُّهُ لِلَّهِ اور جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لئے نہ ہو جائے یہ قتال کی آخری منزل ہے اب جہاد سے قتال تک کا یہ سفر ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جب تک یہ باتیں ذہن میں نہیں آئیں گی آپ گزر جائیں گے قرآنِ مجید کی آیات سے یہ سورہِ مبارکہ سورہِ صف جہاد و قتالِ فِي سبیلِ اللَّهِ پر مختصر صورتوں میں جامع ترین صورت ہے اس لئے کہ آیت نمبر چار میں قتال کا لفظ آیا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْكَ أَنَّهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوسِ اور یہاں جہاد کا لفظ آ گیا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اب دو باتیں میں اور عرض کر دوں پھر آگے چلتے ہیں پہلی بات مغالطے ہمارے ذہنوں میں کیا ہیں نمبر ایک جہاد کو ایکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ جہاد کے معنی جنگ ہے پوری بات کا ستیاناس یہیں سے ہو گیا جہاد ذہن سے نکل گیا یہ ساری منزلیں ذہن سے نکل گئیں جہاد کے معنی جنگ کتنا بڑا مغالطہ وہ بھی اسطلاح قرآن کی یہ بھی اسطلاح قرآن کی قتال لازمًا جہاد ہے کوئی شک نہیں لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے یہ بالکل وہی نسبت ہے اس میں جو نبی اور رسول میں ہے جو مومن اور مسلم میں ہے ہر مومن تو لازمًا مسلم ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے ہر رسول تو لازمًا نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے قتال تو لازمًا جہاد ہے جہاد کی چوٹی ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے یہ فرق ذہن میں رکھئے جہاد کی بہت سی منزلیں ہیں جہاد ایک بہت براؤڈ بیسٹ فنومنن ہے اور قتال یوں سمجھئے کہ ٹپ آف دی آئیس برگ وہ آئیس برگ جو ہے جو پانی کے اندر ہے وہ سب مرجد ہے وہ نظر نہیں آتا اوپر نظر آتی ہے اس کی ٹپ تو ٹپ آف دی آئیس برگ وہ تو قتال ہے لیکن جہاد تو وہ پورا آئیس برگ ہے جو نگاہوں کے سو جل ہو گیا یہ ہے اس وقت ہمارا پہلا مغالتہ اور دوسرا مغالتہ ستم بالائے ستم یہ تو یوں سمجھئے کہ ظلم کی آخری حد کو بعد پہنچ گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گا گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمان ظالم ہو سکتا ہے جیسے فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے ظالم ہو سکتا ہے مسلمان صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لئے اپنی جنگ کر سکتا ہے نہ خود اللہ کا بندہ ہے نہ اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے نہ اپنے اوپر اللہ کا دین قائم کیا نہ اپنی جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس میں اللہ کا دین قائم کیا اور وہ جسرف اپنی حکومت کی توسیع کے لئے بندگان خدا کا خون بہا رہا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فساد فی سبیل اللہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فی سبیل اللہ کے لذب میں نے غلط استعمال کیا لیکن یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بہرحال یہ نہیں جہاد فی سبیل اللہ تو ہوگا لِتَقُونَ كَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَىٰ حضور سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کوئی شخص جنگ کرتا ہے مالِ غنیمت کے لئے کوئی شخص جنگ کرتا ہے شہرت ہو جائے اس کی شجاعت کی کوئی شخص کسی قبائلی یا قومی حمیت میں جنگ کرتا ہے تو کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے حضور نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو اس لئے جنگ کرتا ہے لِتَقُونَ كَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَىٰ کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اوچا اور سربلند ہو جائے اس کے سوا کوئی مقصد آپ کا ہے ہاں ایک جائز جنگ ہے مسلمان ہیں جیسے بھی ہیں فاسق ہیں فاجد ہیں اپنے ملک میں رہ رہے تھے اسی دشمن میں حملہ کر دیا ہے دفاع جو ہے اس کی جنگ وہ یقیناً جائز جنگ ہے اس میں کوئی شخص جان دیتا ہے تو شہید ہے اس لئے کہ حضور نے اصول بیان فرمایا ہے کہ من قتل دون مالہی فہوا شہیدن جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو گیا یا مارا گیا وہ بھی شہید چاہے وہ وہ بہرحال وہ متقی انسان نہ ہو مسلمان ہے لیکن اس پر حملہ ہوا ہے اس نے اپنے تحفظ کے اندر جنگ کی ہے تو یہ جائز جنگ ہے لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لئے اپنے غلبے اور اپنے اقتدار اپنی ذاتی حکومت کو وسیع کرنے کے لئے اگر جنگ کی جا رہی ہے تو معاذ اللہ سمع معاذ اللہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے تیسرا مغالطہ یہ مغالطہ ہے کہ جو دینی حلقوں میں آیا اور بدقسمتی سے ایک دور میں آج تو خیر ہر مسلمان جانتا ہے کہ غلام احمد قادیانی دائرہ اسلام سے خارج لیکن یہ ہے کہ ایک دور تو ایسا تھا جبکہ ابھی بات ماضح نہیں ہوئی تھی بڑے بڑے علماء جو ہیں اس سے متاثر تھے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے آریاؤں کو شکست دیئے آریوں کو اور عیسائیوں کو شکست دی مناظروں کے اندر تو وہ تو ایک طرح کا ہیرو بن گیا تھا ایک وقت میں اس نے اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا کہ دین کے لئے حرام ہے اب دوستو قتال قتال حرام تو جہاد حرام یہ جہاد کی حرمت یہ اس دور کے اندر آ کر کی ہے اس شخص نے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے جہاد فرض کفایا ہے کیوں؟ جنگ فرض کفایا ہوتی ہے اور جب جہاد اور جنگ ایکویٹ ہو گئے تو گویا کہ جہاد فرض کفایا ہو کر آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل ہمارے دینی تصورات کے دائرے سے ہی جہاد خارج ہو گئے وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو آپ نے ایکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ جب قتال کہا تو قتال یقینا فرض کفایا ہے فرض عین نہیں ہے ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے جیسے نماز جنازہ ہے فرض کفایا ہے ہر مسلمان پر اس کا نماز جنازہ میں شریک ہونا فرض نہیں ہے ہاں اگر کسی آبادی میں کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی کوئی مسلمان ایسا رہ گیا غریب تو وہ سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے لیکن چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو باقی سب کی طرف سے وہ کفایا کر جائے گا کفایت ہو جائے گی کافی ہو جائے گا وہ فرض کفایا ہے اسی طرح جنگ ہے مثل حضور کو کسی جنگ کے لیے مہم بھیجنی ہے حضور نے فرمایا تین ہزار آدمی چاہیے تین ہزار آدمی نکل آئے تو باقیوں کے اوپر سے فرض ساکت ہو گیا اب یہ فرض کفایا ہے ان تین ہزار نے کفایت کر دی کافی ہو گئے تو جتنی ضرورت ہے اتنی نکل آئے تو باقی کے طرف سے وہ فرض ساکت ہو گیا تو جنگ ہمیشہ فرض کفایا ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں قتال فرض کفایا ہے لیکن جب قتال اور جہاد ہم مانی ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد بھی فرض کفایا ہے اس سے دین کا اہم ترین شعبہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ذہن سے نکلا اور ہمارے تصورات دینے سے قارب ہو گیا یہ وہ بات ہے جو سورہ حجرات کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جہاد فرض عین ہے ہر دم ہر مسلمان کو مجاہد ہونا ہوگا ظاہر بات ہے ہر وقت اگر ایمان ہے اس کے دل میں نفس سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے شیطان سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ تو ہر آن ہر لیضہ ہر سانس جہاد ہے اور پھر اگر وہ واقعی ایمان اس میں ہے غیرت ہے تو وہ دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس پر ہے کہ کسی اور پر ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو کان کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کی ہے محنت کر رہا ہے تیاری کر رہا ہے جمعیت فراہم کرنے کے مرحلے میں ہے ابھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے ابھی کبھی میدان میں نہیں نکلے ابھی چیلنج نہیں کیا جہاد تو ہو رہا ہے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے دین کی دعوت و تبلیغ یہ فرض عین ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا فرض عین ہے لہذا جہاد کی یہ ساری منزلیں فرض عین کے درجے میں ہیں سوائے ایک قتال کے اب قتال اور جہاد کو جب آپ نے ہممانی قرار دے لیا آپ نے سارے کے سارے جہاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور یہی دین کی پامالی اور دین کے سرنگو ہونے کا اصل سبب ہے جہاد زندہ ہو تو دین کیسے مغلوب ہو جائے جب جذبہ جہاد سر پڑ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب دین کو مغلوب اور پامال ہونا ہی تھا یہ ہے اہمیت اس لفظ سے جہاد کو سمجھنے کی کہ یہ تو ایمان کا وہ لازمی تقاضہ ہے کہ ایمان ہوگا تو جہاد ہوگا اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں سیدھی سیدھی بات یہ لازم و منظوم کے طور پر جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مان میں صرف یہی لوگ سچے ہیں دعویٰ ایمان میں معلوم ہوا جہاد سے تو مفر ہی نہیں ہے جہاد سے لزنو ایسکیپ جہاد تو ہر حال میں کرنا ہے جہاد تو ایمان کا لازمی تقاضہ ہے جہاد کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں ہے یہ تمام چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے ہاں جہاد کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ یہ قتال جب نقد جان حتیلی پر رکھ کر انسان میدان میں حاضر ہو جائے گولی کھانے کے لیے تیار گردن کٹوانے کے لیے بیتاب جان دینے کے لیے اور سرخرو ہونے کے لیے اللہ کے ہاں بیتاب اب یہ چوٹی پر پہنچ گیا اسی لیے اسی سورہ صف کی آیت نمبر چار میں اسے محبوبیت خداوندی کا مقام قرار دیا گیا ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کانہم بنیان مرسوس اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں ایسی صفحے بان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جہاد کی تین منزلوں کو سمجھنے کے لیے فرائض دینی کا جو ایک تصور میں نے پیش کیا ہے اور ایک کتابچہ بھی میرا اس موضوع پر ہے اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اس کے تین لیبل معین کر لیجے لیبل نمبر ون یہ کیا ہے خود